اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید احریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں نے بچوں کے لیے بکری کے بچوں کے لیے ایک پنڈا بنائیا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ٹی ایم آر کھل گندم اور چوکر شامل ہیں یہ دیکھیں یہ ٹی ایم آر تھوڑی سی کچھ گندم کچھ چوکر اور کچھ کھال یہ ساری چیزیں ملا کر میں نے بچوں کے لیے ونڈا بنائیا ہے اور اس کے بعد انہیں ایک پنجرے میں رکھنا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں ایک ونڈا تھوڑا سا رکھا جائے آپ دیکھیں یہ پنجرہ میں نے بنایا ہے ان کے لیے یہ لوہے کی پائپ سے بنائے اور اس کے اوپر یہ پٹییں لگی ہیں اس کے بعد یہ اوپر تاروں کا جال بنا دیا ہے تاکہ چھلانگ لگا کر بھار نہ آئے یہ دیکھیں یہ جال بن گیا ہے اور اب میں آپ کو اس میں بچے ڈال کر دکھاتا ہوں یہ اب مٹی کھانے سے بھاج جائیں گے اور صرف یہ ونڈا ہی کھائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا موں میں اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ انہوں نے گرا دیا اب اس کا بندوبست بھی کرنا پڑے گئے یہ دیکھیں اب یہ گرائیں گے بھی نہیں اور تھوڑا 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 کھاتے رہیں گے جب تھوڑی بھوک لگے گے اور اس طرح یہ مٹی کھانے سے بچ جائیں گے یہ میں نے اس کے لیے جنگل اپنا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً چھے فٹ پانچ فٹ لمبا ہے اور تقریباً چھتیس سنچ جو ہے چھوڑا ہے اور ڈائی فٹ اچھا ہے یہ دیکھیں اب یہ مٹی کھانے سے محفوظ ہو چکے ہیں تو بچے اگر بکری نے دے دی ہیں تو ان کے لیے یہ بندوبست بھی بہت ضروری ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جا جی پانی ملیا ہوئے دیش رکھو